ملک میں جہاں ایک طرف ڈیل اور ڈھیل کی خبریں زیر گردش ہیں وہی ماضی کے کچھ آئین شکن کرداروں کے اعتصاب کے بیانی کی گونج ایک بار زور اور شور کے ساتھ سنائی دینے کے بعد خاموش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے میہ نواز شریف کے ساتھ وطن واپسی پر کیا سلوک ہوگا نگران حکومت اور مسلم ڈیگ نون آمنے سامنے آتے دکھائی دیتے ہیں دنیا ڈیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سینئر سیاستدان محمد علی دورانی کی صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات ہوئی تو چیمہ گویاں شروع ہو گئیں کہ شہر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بلواستہ مبین اڈھیل کا عمل شروع ہو رہا ہے محمد علی دورانی کی تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقاتوں کا تاثر یہ لیے جانے لگا کہ انہیں مقتدر حلقوں کی آشرباد حاصل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف کو اٹک سے اڈیالا جیل منتقل کرنی کے حکم نے ان خبروں کو تقویت دی اور اڈیالا جیل منتقلی کو بھی باتچیت کے لیے گراؤنڈ بنانے سے تعبیر کیا گیا اس دوران پاکستان تحریک انصاف کی تین متحریک خواتین کارکنوں کی آرزی رہائی نے بھی قیاس آرائیوں کو بڑھا دیا اور اس تمام صورتحال کو مبین مفاہمت کی ساتھ جوڑا جانے لگا یہ بھی بیانیاں بنایا جانے لگا کہ شاید نومی کے واقعات کے ذمہ داروں کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی مگر ذمہ دار ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف یا ان کی جماعت کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کی جا رہی ریاست اپنی اس موقع پر پوری طرح قائم ہے کہ نومی کے سانحے کو نہیں بھلایا جا سکتا اور اس کے ذمہ داروں کو قانون کا سامنا ہر صورت کرنا پڑے گا دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد میہ نواز شریف کی جانب سے دوہزار سترہ کے کرداروں کے احتساب کا بیانیاں سر اٹھاتے ہی دم توڑنے لگا میہ نواز شریف نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جعوید باجوا سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائر فیض امیر اور سپریم کورٹ کے تین سابق ججز کے احتساب کا مطالبہ کیا تو جرمہ شہروں سے جانے والے رد عمل نے لندن تک واضح پیغام دیا کہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی میہ نواز شریف کا اثر بیانیاں یہ ہے کہ اگر دوہزار سترہ میں انہیں ناہل کر کے نظام کو ڈی ریل نہ کیا جاتا اور طریقہ انصاف کی حکومت نہ لائی جاتی تو ملک کے معاشی حالات یہ نہ ہوتے اس لئے انہیں مسند اقتدار سے ہٹانے والی شخصیات کا احتساب کیا جائے میہ نواز شریف اور ان کی سابزادی اپریل دوہزار بائیس میں قائم ہونے والی پی ڈی ایم حکومت کی آنرشپ لینے کو تیار نہیں ہے نون لیگ کہتی ہے کہ اپریل دوہزار بائیس سے اگر دوہزار تیس تک چلنے والی حکومت میں مجبوری کے باعث آنا پڑا معاشی صورتحال کی خرابی کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف تھی مگر عوامی ردعمل کو دیکھا جائے تو وہ پی ڈی ایم حکومت کے اس دعوے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں اور نون لیگ سمیت پی ڈی ایم کی جماعتوں کو سولہ ماہ کی اس حکومت کی قیمت اپنی مقبولیت کھونے کی صورت میں عدا کرنا پڑی یہی وہ مشکل ہے جس کے باعث نون لیگ اپنے بیانیے کو دوہزار سترہ کی صورتحال سے جوڑنا چاہتی ہے مقتدر حلقوں کی جانب سے واضح پیغام کے بعد نون لیگ اپنے اس بیانیے سے پیچھ ہر چکی ہے اس صورتحال میں یہ بات حیران کن ہے کہ ایک جانب جہاں ملک میں انتخابی ماحول بننا شروع ہو گیا ہے کسی بھی جماعت کے پاس ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوئی منشور نظر نہیں آ رہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی جانب سے بائیشت مہنگائی اور توانائی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نہ تو کوئی ٹیم ہے اور نہ ہی تیاری یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اصل اشیوز پر بات کرنے کے بجائے ملکی حالات کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں ایسے میں نون لیگ اگر احتساب کے بیانیے سے پیچھے ہٹتی ہے تو اس کے لیے ایک ایسے وقت میں نئے بیانیے کے ساتھ عوام میں جانا انتہائی مشکل ہوگا جب عوام تاریخ کی بدترین مہنگائی میں پس چکے ہیں اور وہ اس کا ذمہ دار پی ڈی ایم کی حکومت کو سمجھتے ہیں میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو واپسی کے دن قریب آ چکے ہیں نگران حکومت کا بھی امتحان ہے کہ وہ میاں نواز شریف کی واپسی پر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی نون لیگ کا پلین ہے کہ میاں نواز شریف لاہور ائرپورٹ پر اترنے کے بعد مینار پاکستان جا کر جلسہ کریں اور اگلے روز عدالت جائیں مگر حکومتی سطح پر تحال یہ تیر نہیں ہو سکا زمانتی راہداری زمانت ملے گی زمانت نہ ملنے پر کیا نواز شریف کو ائرپورٹ سے گرفتار کیا جائے گا کیا انہیں مینار پاکستان پر جلسے میں شرکت کی اجازت ملے گی میاں نواز شریف اگر گرفتار ہوتے ہیں تو انہیں کتنا عرصہ جیل میں رہنا ہوگا اگر زمانت نہ ملنے کے باوجود نواز شریف کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جاتی اور انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو ایک نئی بحث جنم لے گی کہ نگران حکومت کی سطح پر ان کی سہولت کاری کی گئی اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھیں گی ان سوالوں کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال تاحال برقرار ہے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا